بولی ووڈ کے کئی ایسے جوڑے ہماری نظروں کے سامنے ہیں جن کی ازدواجی زندگی کا غاز محبت لیکن اختتام الہدگی پر ہوا خوبصورت جوڑیوں میں طلاق ہم سب نہیں دیکھی اور سنی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بولی ووڈ کی مہنگی ترین طلاقیں کن کے درمیان ہوئیں اداکار ہرتک روشن اور ڈیزائنر سوزین خان بچپن کے دوست تھے لیکن جنہوں نے دوزار میں شادی کی تھی تاہم بدقسمتی سے یہ شادی چودہ سال بعد ختم ہوئی جن کے دو بیٹے بھی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ہرتک روشن اور سوزین خان کی طلاق بولی ووڈ کی مہنگی ترین طلاق ہے کیونکہ الہدگی کی صورت میں سوزین کو تین سو اسی بھارتی کروڑ روپے ملے تھے جو اداکار نے ادا کیے کرشمہ کپور اور سنتکار سنجے کپور نے سن دوہزار تین میں شادی کی اور دوزار چودہ میں انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ریپورٹس کے مطابق سنجے نے ممبئی میں ایک پرتائش گھر اور بچوں کی فلاو بیبوت کے لیے ایک بھاری رقم کے ساتھ چودہ کروڑ روپے کے بانڈز کرشمہ کو دیئے تھے نواب خاندان سے تعلق رکھنے والے اداکار صحیف علی خان نے اپنی سینئر اداکارہ امرتہ سنگھ سے انیس سو اکیانوے میں شادی رچائی جوڑے کے دو بچے سارا اور ابراہیم ہیں اور طلاق کے وقت اداکارہ کو پانچ کروڑ ملے تھے بولی وڈ میں مسٹر پرفیکشنس کے نام سے مشہور آمر خان نے انیس سو چھاسی میں رینہ دتہ سے شادی کی تھی دونوں کے دو بچے ہیں اور دوہزار دو میں جوڑے کے درمیان علیہ ادگی کی خبریں سامنے آئے تھیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق طلاق کی صورت میں رینہ کو کتنے پیسے ملے ہیں یہ منظر عام پر نہیں آیا البتہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے آمر خان نے پچاس کروڑ روپے دیئے تھے عدکار پروڈیوسر اور سلمان خان کے چھوٹے بھائی عرباز خان نے انیس سوٹھانوے میں عدکار اور موڈل ملائکہ اور روڑا سے شادی کی اس جوڑے نے دوزار سولہ میں علیہ ادگی کا اعلان کیا اور دوزار سترہ میں ان کی طلاق کو حتمی شکل دی گئی مبینہ طور پر عرباز نے اپنے بیٹے عرحان کی مشترکہ تحویل کے ساتھ ملائکہ کو تقریباً دس سے پندرہ کروڑ کی رقم فرام کی